کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہی زوم دیکھیں اور اس زوم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں تو آپ انتنے ہی اناگار ہیں انہا وہ ظالم ہیں تو زوم ہیں تو آج یہاں آپ کشمیر کے لئے آواز اٹھائیں گے اتنی سی آواز اٹھائیں گے تو دسمن تک کیسی جائے گی آپ کشمیر کے لئے آواز اٹھائیں گے می اکبال پھر چاہوں گا لیڈیزیل جانترمنٹ in a huge round of applause you welcome the chairman shuheel afzal malik and the ceo of sa group mr shuheel afzal malik who could be with us here tonight spared out time of course on their busy schedules and we would begin official proceedings now you have to see everything again right good evening assalamu alaikum and welcome to SA Gardens kala shah kaku آج ہم ایک بہت noble cause کے لئے یہاں بر آئے ہیں آج ہم یک جہتی کا اظہار کر رہے ہیں اپنے کشمیری پہن بھائیوں کے ساتھ جو کہ انڈیان illegal occupation بچھلے چورتر سال سے سہ رہے ہیں اب جب موجود ہیں کیونکہ آج SA گروپ کی جانب سے ایک گانا پروڈیوس کیا گیا سنگ بائی مسٹر شمروز بٹ دیسی سکوار جس کا ٹائٹل ہے کشمیر سے نکلو ہندوستار میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ بہت ساری تعلیوں میں ہم ایک بار دو ہمارے آج guest of honours ہیں ہم کو welcome کریں first of all our chief guest the chairman of SA گروپ the very honourable Mr. Swail Afzal Malik in a huge round of applause Swailbhai welcome thank you so much for being with us this evening and also in a huge round of applause the CEO of SA گروپ the man who's got this vision as well and who's definitely leading this fight CEO Mr. Swail Afzal Malik for SA گروپ a huge round of applause we also have the honour of being joined by various directors and office bearers of SA گروپ میں جاہوں گا آپ سب بہت بہت ساری تالیوں میں ان کو خوش آمدیر گئے and ladies and gentlemen welcome to you all as well a big round of applause for all of you for bearing this gold and staying with our set tonight بہت ساری تالیاں آپ سب کے لئے right so I'm Ahmed Nawaz and I'll be taking you on this journey of showcasing this illegal oppression in India بہت کریں اور اس سے پہلے کہ ہم official proceedings کو سٹارٹ کریں میں شنیر پر دعوت دینا چاہاہ کو داری شاید محمود سام کو تاکہ ہم دلاغتِ قرآن پاک سے بتائیدہ آج بہت آج بہت 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 موسیقی 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 اب تینوں حضرات اس سے پہلے کہ ہم آگے ڈیٹیل میں جائیں میں چاہوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تمام لوگ پاکستان کے قومی ترانے کے لیے اپنی نشستوں سے کڑے ہوئیے Ladies and gentlemen please rise for the national anthem of the Islamic Republic of Pakistan موسیقی موسیقی پاکستان کشمیر کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر سے نکلو کشمیر سے نکلو لاہور میں نے کہا تھا مجھے پتا چلا تھا کہ لاہور's crowd is fantastic آج آواز دشمن تک جانی چاہیے اور ہمارے کشمیری بھائی سنیں گے کشمیر سے نکلو کشمیر سے نکلو کشمیر سے نکلو اور ایک بار پھر آپ اونچی آواز میں نعرہ لگائیں گے اس بار تاکہ آواز پوری دنیا کو پہنچے United Nations کو پہنچے تمام World Pass کو پہنچے اور ہندوستان جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی democracy کہتا ہے اس کو پہنچے کہ کشمیر سے نکلو بہت خوب امنیسٹی انٹرنیشنل ایک ہومن ریکس آگنائزیشن ہے انہوں نے اپنا کام انڈیا سے بند کر دیا کیونکہ بہت سی جاریت میڈیا پرسنز کو بھی دیکھنی پڑی تھی میں خود ایک میڈیا پرسن ہوں تو میں ریالائز کرتا ہوں میں آپ سے لوگ ڈاون کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ شاید اب ہمیں احساس ہو کہ لوگ ڈاون میں رہنا کیا ہوتا ہے اور جب سے کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ریووک کیا گیا میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا آپ سب اس کو انٹرنیٹ پر پڑھ سکتے ہیں تو کشمیریوں سے جو ان کا آخری حق تھا وہ بھی چھین لیا گیا ہم سب کو اس کا احساس اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمیں آزادی کی قیمت کا نہیں پتا ہمارے باپ دادا کو پتا ہوگا ہمارے اباؤ اجزاد کو ان لوگوں کو پتا ہوگا جنہوں نے ظلم سہا ہے وہ لوگ جو پارٹیشن کے وقت یہاں آئے روئنگا مسلمز ہو سکتے ہیں جنہوں نے میان مارکا ظلم سہا ہمارے بہن بھائی بچے جو سیریا میں ہیں عراق میں افغانستان میں ان سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریڈم کی کوس کیا ہوتی ہے آزادی کی قیمت جو کہ اپنے خون سے آزادی لی جاتی ہے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے اور میرا خیال ہے آج ہم سب اگر زیادہ کچھ نہ کریں تو یہ احساس ضرور کر سکتے ہیں اپنی اپنی کپیسٹی میں کہ اس آزادی کی قیمت کیا ہے آج آپ کھلی ہوا میں سانس لیتے ہیں اپنی ورشپ کی پلیسز پر جاتے ہیں کچھ مسلمان ہیں کچھ کرشنز ہیں اور بھی کافی مذہب کے لوگ ہیں پاکستان میں الحمدللہ ہم نومان سے رہتے ہیں کیونکہ یہی ہمارے دین کا ایک بہت امپورٹن پوائنٹ تھا جس میں ایکوائلٹی دی گئی تمام جو اور باقی ریلیجنز ہیں لیکن ضرور حضارت کی دعا مانگی اس گانے کے بارے میں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا جب مجھے پتا لگا تو بڑا اگریسیو ایک پوسترم اس گانے میں دیکھتے ہیں اور وہ کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ ہم جو کہ یوٹ سے بلونگ کرتے ہیں کہتے ہیں سکسٹی پرسینٹ اور پاکستان پوپولیشن اس ایوٹ پوپولیشن تو ہم اس جانرہ آف میوزک کو سمجھتے ہیں جس کو ہم ریپ بھی کہہ سکتے ہیں جس کو آپ ایک نیشنل سانگ کی ایک نئی ورزن بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیرکس اس کی کمپوزیشن جب میں نے پہلی بار سنی آپ ہی سنیں گے تو میں بہت امپریس ہوا اور میرے خیال سے بہت ساری تالیاں دینی چاہیے ایسے گروپ کی ٹیم کو اس کے سنگر جو ہیں شمروز کو دیسی سکوارڈ کو اور تمام وہ لوگ جو اس کے ویجوال سے لے کے ٹیکنیکل آسپیکٹس کے ساتھ انوارڈ تھے بہت ساری تالیاں ایک بار تو آپ کو ایک سٹوری بھی سننی ہے اور سانگ دیکھنا بھی ہے میں آپ کی بہت ساری تعلیوں میں آپ دعوت دینا چاہوں گا سٹیج پر اس سانگ کے جو سنگر ہیں جنہوں نے یہ ایفورٹ پوٹ ان کی اور وہ ہی اپنی زبانی بتائیں گے ہمیں کہ اس کے پیچھے کیا ویجن تھا اس کو بناتے ہوئے کیا احساس تھا کیا جذبہ تھا آپ کی بہت ساری تعلیوں میں خواتینوں حضرات in a huge huge round of applause with all the love that lahore can give Mr. شمروز but can we have another mic please right بہت ساری تعلیوں the super star for tonight and for always شمروز اسلام علیکم کیا حال آپ کا اچھا پہلے تو آپ کو آج کا crowd گئت سے لگتا میرے کہنے پہ کافی اینرژی دیا آپ کو لگتا آپ کو تھوڑی سی اور اینرژی بھی لگتا لاہور پاکستان کشمیدی سے رکھ لو ہندوستان اچھا سمروز پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس سوم کے پیچھے کیونکہ ہم سب میں ایک پاکستانی ضرور رہتا ہے ہم وہ ظلم بھی دیکھتے ہیں جو ہمارے کشمیدی بھائیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں تو جب اس کی آپ پورے اس پروسس سے گزر رہے تھے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہماری crowd کو بتائیے اور ہمارے ویورز پہ جو ہمیں آج پوری دنیا میں دھوڑی ہیں بیسکلی بھگا مسلم ہیں ہر مسلمان کا جو اللہ کی طرف سے ایک مسلمان کو ایمان ملا ہے دین ملا ہے اس کے اندر جو جس طرح سے اللہ پاک نے احکامات دی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دالیمات وہ ہمارے لئے اسوائے ہسنا ہے تو انہوں نے ہمارے دین میں کبھی بھی حضور پاک نے یہ نہیں کہا کہ آپ کسی کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھیں جس طرح شویف بھائی نے بات کی مطلب شویف بھائی is the way in of this song اور یہ جو آواز ہے کشمیر سے نکلو ہندوستان مجھے لگتا تھا شاید میری سوچ میں وہ چیز نہیں ہے کہ ایمان مطلب میں سے بھی یہ کہوں گا کہ میں بہت فیل گار ہوں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اس چیز سے نوازا ہے اللہ پاک نے مجھے اطا کی اور اس میں میرے ساتھ جو سب سے بڑی کاوش ہے وہ شویف بھائی کی اور سوہیل بھائی کی ان کے بغیر یہ کبھی بھی possible نہیں ہو سکتا تھا بہت ساری تعلیہ سوہیل بھائی اور شویف بھائی کے لئے بہت ساری تعلیہ بسکلی بھائی بھی بہت بہت ا temu بہت بہت نمی port ایک ترنگ پوائنٹ ہوتا ہے ایک آرٹس کے کریئر میں کیونکہ ایسا ہے کہ ایسا ہے آپ سٹرگل کرتے ہو ستیج پر آنے کے لئے کیونکہ آپ لائم لائٹ انجوائی کرنا چاہتے ہو آپ کسی بھی جانرہ آف میوزک کے تھوہ ہو سکتی ہے کوئی فلم انڈسٹری میں کوئی دراما میں کوئی ایڈز کرتا ہے آج کل تو ماشاءاللہ بہت ساری تالیاں ہمارے ٹک ٹک فاملی کے لئے بھی آہ 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 I knew you were here but I wanted to hype this up even more a huge round of applause for all our ٹک ٹک فامملی that is here with us I would definitely say thank you to you there is a new medium and new voir we have to go we were growing up on TV there is a Bunun we Kingdom so Hars cortarی pipeуль a lot of love and we see that you will一定要 درخواست کریں گے کہ آپ اپنے پلاٹ فورم سے بھی چاہے وہ ٹک ٹک اور فیس بک ٹویٹر انسٹرگرام سناپ چٹ wherever you are you have to promote this song everywhere so it reaches all parts of the world کیا آپ promote کریں گے کیا آپ promote کریں گے اس کو بہت زبردست اچھا میں کہہ رہا تھا کہ شمروز کے لیے میرے خیال سے اللہ تعالیٰ اس بھی very kind کہ آپ کو فیم تو ضرور ملا لیکن ایک ایسے قوس کے لیے ملا جو میرے لیے میں نہیں سمجھتا جہاد سے کہا جہاد کی پہنچ سی صورتیں ہو سکتی ہیں تو آئی تنک شمروز کو ہم سلوٹ تو کریں گے لیکن بہت ساری تعلیوں سے بہت سارا پیار دیں گے شمروز کو بہت ساری تعلیہ خواتین اوزاد اور دیفنیٹلی آئی تنک بہت سی پتنے تو آپ کو کہنی ہیں لیکن جو امپیکٹ آپ کو یہ گانا دے گا وہ میرے الفاظ کبھی نہیں دے سکتے تو کیا آپ سب تیار ہیں اس گانے کو سننے کے لیے گانے کے نام سے بہت چلے گا کشمیر سے نکلو کشمیر سے نکلو کشمیر سے نکلو آپ سب میڈیا فالو کرتے ہیں پٹیکلرلی کچھ دیکھیں گے تو آپ کو بہت چلے گا کہ جو کچھ چیزیں ہم فیس کر رہے تھے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کارما is a bee i won't go further than that you know what i mean right it's happening in india now چیز کلے کے آزاد so the sham of being the biggest democracy in the world مودی کی سرکار تو گئی بھئی ٹھیک ہے تو آپ کیا کہیں گے کشمیر سے نکلو کشمیر سے نکلو ایک آخری دفعہ lahore i want all of your love and we release this song just for our کشمیری brothers and sisters who are there اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں ان کے شہداؤں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ایک آخری آواز میں ہم زور سے کہیں گے کشمیر سے نکلو ladies and gentlemen i present to you the official song کشمیر سے نکلو ہندوستان produced by SA Group sung by Mr. Shamroz this is scored and powered by PTV on your screens موسیقی موسیقی اس پیش کرتے ہیں موسیقی اس پیش کرتے ہیں میرا کھونہ کھولا میرا رومہ بولا خلی میں ہی نہیں پورا پاکستان یہ گھٹانہ ہو کہ ایک اس ساتھ بولے بشمیر کا حق ہے آزادی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الالہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الہ تھوڑا ہوش کر مطلب سمجھ یہ جنگ کی بات ہم سے نہ کر مسلم سے زیادہ جن کون جانتا رتو بچہ ہی در فرد مانگتا اللہ کے ساتھ کوئی خوف نہیں حق پہ دو چلے ایسا بوب نہیں یہ مر سے مجھا ہی چسمہ ہے عزت کا جو آئے نکلتا ہے ابھی بس کر پوتا ہوا یہ تر کوئی فلم فلم کا سینہ نہیں یہ پاکستان کی شارگ ہے اسے ہاتھ ڈالنا کی گنائی کشمیر تیری چاہتیر نہیں کشمیر تیری چاہتیر نہیں سردور سے بولو آزادی لرکار کے بولو آزادی کشمیر سے رکلو ہندوستان کشمیر سے رکلو ہندوستان ہم چہید کر لے گے آزادی ہم چہید کر لے گے آزادی پہلے میں تم تلو مطلب سمنا ہوں مطلب سمجھ گئے تو موتے بے بہو یار سے نہ سمجھے ہٹر جلا ہٹر سے نہ سمجھے ایٹم بن جاؤں گا ایٹم چلے گا تو دیشن پڑے گی دیشن پڑے گی تو دنیا جلے گی دنیا جلے گی تو کچھ نہ بچے گا پھر بھارت دیشن کا تو کیا گئے لے گا ایک مسلمہ سوپے ہے باری چھیرے کے لے کو اتارے خوبار ایکی دفعہ میں سمجھا تو پیارے سے عزت دی پیاری تو آجا میدانوں میں شلاجہ میدان عزت دی پیاری تو آجا میدانوں میں باق فوجی کے شیر جوان موں کے جہادت ان میں رواں یہ وہ ماں کے لال مسلم گمان میرے باق دیش کے شی جوان اللہ ہمارا ہے نگہ بان صدی کشمیری و لوچی و ڈھان و پنجاب فرق نہیں کوئی سب ہے پاکستانی جس نے بھی ہم پہ مینی آگھ ڈالی خود کی خودی اس نے کھبر بنالی ابھی بس کر بہت ہوا یہ ظلمت رہ نہ ظلمجھ ڈرتنا ہم کو دھرا پیار سے رہنا تو ہاتھ بڑا دی پوجی کشمیری سے واپس بھولا اپنے لوگوں کو تھوڑا شاہور سکھا ہے بائیس کروڑ کے یہ مشوارا جہالت کو چھوڑ تالیم پھیلا جہالت کو چھوڑ تالیم پھیلا کشمیری سے رکھ لو ہندوستاد now it is time for India to wait for a response the tea is fantastic thank you آنژی آنژی کیا سا لگا ایک منٹ ایک منٹ بلکل بلکل انفینٹی مور ہوگا لیکن میں سوچ رہا تھا ایک ساپ تھے وہ کہہ رہے تھے تی اس میرے خیال سے اب کوئی ایسی غلطی ہو تو سویل بھائین کو ایسے گارڈنز میں ہی اتارا جائے اور یہاں پہ تو چاہے کیا کھانا بھی بڑا فینٹیسٹک ہوگا کیوں اچھا تو جنگ کرنے کی بات وہ کرتے ہیں جو پاکستان کی ائر سپیس میں نہیں رہ سکے کچھ چیزیں مزے کی آپ کو سناتے ہیں پھر واپس گانے پہ جائیں گے پاکستان نیوی آپ کو پتا ہے ابھی نندن کے واقعے کے فوراں بعد انہوں نے انڈیا کا سب ڈیٹیکٹ کیا اور نیوی وارفیر میں ہم کہتے ہیں کہ ایک سبمرین جب ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اٹس گون ٹھیک ہے لیکن یہ بھی پاکستان کی ایک بڑائی کا مظاہرہ کیا گانا ضرور پلے کریں گے لیکن ایک بار وہ جو کشمیر کا نعرہ ہے نا کہ ذرا زور سے بولو چلا کے بولو ذرا زور سے بولو چلا کے بولو اب سارے بولو چلا کے بولو ارے دشمن سن لے انڈیا سن لے مودی بھی سن لے ذرا زور سے بولو سننا چاہتے ہیں گانا ایک بار پھر ونس مور ہو جائے نا ہمارے پھر ونس مور ہو جائے کشمیر سے نقلا محل سن لے ونس مور جو بھر کشمیر سے نقلا محل کشمیر تیرا ہے تو ظلم کیوں ہے آزادی سے رہنا جرم کیوں ہے تھوٹے لوگ بات ہے بھڑی پتھوٹی ہے سوچ ابھی میں کیا بتاؤں پوری دنیا ہے جانتی کس نے کشمیر میں خود جبا مردی ہم نے کشمیریوں کی کس نے جانی کی کس نے جان میرا کون کھول میرا روم بول خلی میں ہی نہیں پورا پاکستان یہ کہ جانا ہو کہ ایک ساتھ تو بولے کشمیر کا حق ہے آزادی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کھوڑا ہوش کر مطلب سمجھ یہ جنگ کی بات ہم سے نہ کر مسلم سے زیادہ جنگ کوڑ جانتا روتو بچہ ہی در فرط مانگتا آزاد کوئی خوفہ نہیں حق پہ دوسرے لے ایسا بوبہ نہیں یہ مرد مجھا ہی جسپا ہے عزت پہ جو آئی نکلتا ہے ابھی بس کر بہتا ہوا یہ در کوئی فلم کا سینہ نہیں یہ پاکستان کی شارگ ہے اسے ہاتھ ڈالنا ٹھیک نہیں کشمیر تیری جادیر نہیں کشمیر تیری جادیر نہیں سردور سے بولو آزادی لرکار کے بولو آزادی کشمیر سے رکھ لو ہندوستان کشمیر سے رکھ لو ہندوستان ہم شہید کرے گے آزادی ہم شہید کرے گے آزادی پہلے میں تم کو یہ مطلب سمجھا ہوں مطلب سمجھ گے تو مقتے پہ آؤں پیاروں سے نہ سمجھے ہٹر سلا ہٹر سے نہ سمجھے ایٹم بن جاؤں گا ایٹم چلے گا تو دیشت پڑے گی دیشت پڑے گی تو دنیا جلے گی دنیا جلے گی تو کچھ نہ بجھے گا پھر بھارت دیش کا تو کیا گھرے گا ایک مسلمہ سوپے ہے بانی چھیڑے کے دیکھو اتارے خماری ایکی دفعہ میں سمجھا تو پیارے سے عزتی پیاری تو آجا میدان میں چلے آجا میدان میں عزتی پیاری تو آجا میدان میں باق فوج کے شہر جوان بھوک جہادت ان میں رواں یہ وہ ماں کلال مسلم کمان میرے پاک دیش کے شی جوان اللہ ہمارا ہے نگہبان سدھی کشمیری بلوچی پتھان پنجاب سرکنی کوئی سب ہے پاکستانی جس نے بھی ہم پہ مینی آگھ ڈالی خود کی خودی اس نے کھبار بنالی ابھی بس کر بہت ہوا یہ ظلمت را نہ ظلمت ڈرتنا ہم کو ڈرا پیار سے رہنا تو ہاتھ بڑا دیبا جی کشمیری سے واپس بھلا اپنے لوگوں کو تھوڑا شاہور سکھا ہی بایس کروڑا کے یہ مشورا جہالت کو چھوڑ تالیم پھلا کشمی سرکلو ہندوستان now it is time for india to wait for a response کشمی سرکلو ہندوستان ہم چیر کلے گے آزادی ہم چیر کلے گے آزادی کشمی سرکلو ہندوستان کشمی سرکلو ہندوستان ہم چیر کلے گے آزادی ہم چیر کلے گے آزادی ریٹیو ہے فنٹاسک شکلو ہندوستان ہم چیر کلے گے آزادی 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 ہاں جی کیسا لگا پھر دوارہ توہاتینہ حضرات پتہ نہیں کیوں ہم بہت سی چیزیں 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 چودہ آگست تائیس مہارچ ہمارا دیفنس دے پھر آبیسی ہماری اندیپینڈنس دے اور بہت سی اور بھی چیزیں کشمیر صورت ڈائرکٹی ڈے ہم ابزرف کر رہے ہیں پانچ تاریخ کو جو کہ جمعے کو ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ایڈونٹ نو باؤٹ یو بٹ ٹوئیٹی سیونتھ فیبریری کی کوئی اور ہی بات ہے ستائیس فیبریری آرہا ہے اسی مہینے آپ سب کو تو یاد ہی آپ نے دیکھ لیا ہاو فینٹاسک دے ٹی واس تو آئی گیس کہ ہم نے دشمن کو مو توڑ جواب تو ضرور دیا ہماری پاک فضائیہ نے دیا پاک فوج نے دیا پاک آرمی نے پاکستان نیوی نے دیا لیکن اب اس سے پہلے کہ ہم آج کی تقریب کو اختتام پر پہنچائیں میرے خیال سے آپ سب کو یہی میسج جاتا ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں کسی بھی پلیٹ فارم پر ہوں کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں آپ سب کشمیریوں کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ سب پاکستانی ہیں آپ سب مسلمان ہیں اور آپ زیادہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو اس ظلم سے اس بربریت سے آزادی دلائے اللہ تعالی ان کو وہ آزادی دلائے جس کے حق دار ہیں اور اللہ تعالی ان کو یہ حمد دے کہ وہ دشمن کو ایک مو توڑ جواب دے سکیں ہم ایک بار پھر گانے کے ساتھ ہی آپ سے خدافز کہیں گے اختتام کریں گے we'll say good bye to all of you all of our viewers watching us on the facebook channel of SA Gardens from various media platforms as well twitter snapchat instagram everywhere our tiktok community everybody who's with us thank you so much خواتین وزاد بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ٹائم نکالا special شکریہ بہت ساری تالیوں میں chairman SA group Suhail Afzal Malik Suhail بھائی thank you so much the CEO Shweb Afzal Malik بہت بہت شکریہ آپ کا بھی sir Shweb بھائی thank you very much for being with us what a great vision venture this is i know for once that this has hit my heart and it will go a long way thank you so much to all the office bearers and the directors of SA group as well خواتین وزراد media team everybody involved from behind the scenes and especially all of you who have been here with us today بہت ساری تالیاں ایک بار آپ سب کے لئے اور definitely energy کو برقرار رکھیں گے آپ کانا سنیں گے ہم خدافز کہیں گے اور ایک بار پھر ہم کہیں گے کہ پاکستان پاکستان کشمیر سے نکلو کشمیر سے نکلو کشمیر سے نکلو زرہ زور سے بولو زور سے بولو بھائی زور سے بولو ظلم بڑا دیکھو ظلم بڑا آفر کا کیسا پہاڑ گیرہ کشمیر میرا کشمیر دیرہ اس کی دہائی سے ہے بکھیرا کشمیر تیرا ہے تو ظلم کیوں ہے آزادی سے رہنا جرم کیوں ہے تم جاتی ذات کے چھوٹے لو بات ہے بھائی بات چھوٹی ہے سولی میں کیا بتاؤ پوری دنیا ہے جانتی کس نے کشمیر میں خوش یا مباشتی ہفتے کشمیریوں کی کس نے جلالی کی کس نے جان میرا کھونا کھولا میرا روما بولا خلی میں ہی نہیں پورا پاکستان یہ گھجانا ہو کہ کسنا تو بولے کشمیر کا حق ہے آزادی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھوڑا ہوش کر مطلب سمجھ یہ جنگ کی بات ہم سے نہ کر مسلم سے زیادہ جنگ کون جانتا رتو بچہ ہی دار فرد مانگتا اللہ ساتھ کوئی کوفر نہیں ہم پیدر سے لے ایسا بوبر نہیں یہ مرد مجھا ہی چشمہ ہے عزت پہ دھوائی نکلتا ہے ابھی بسکر بوہتا ہوا یہ تیر کوئی فلم فلم کا سینہ نہیں یہ پاکستان کی شارگ ہے اسے ہاتھ دغناتی کا نئی کشمیر تیری چاہدیر نہیں کشمیر تیری چاہدیر نہیں سرزور سے بولو آزادی لرکار کے بولو آزادی کشمیر سرکلو ہندوستان کشمیر سرکلو ہندوستان ہم جیت کر لے گے آزادی ہم جیت کر لے گے آزادی پہلے میں تم کو یہ مطلب سمنا ہوں مطلب سمجھ گئے تو متے بیتا ہوں یار سے نہ سمجھے ہنٹر چلا ہنٹر سے نہ سمجھے ایٹم بن جاؤں گا ایٹم چلے گا تو دیشت پڑے گی دیشت پڑے گی تو دنیا جلے گی دنیا جلے گی تو کچھ نہ بچے گا پھر بھارت دیشت کا دو کیا گرے گا ایک مسلمان سوپے ہے باری چھیڑے کے دیکھو اتارے خمار ایکی دفعہ میں سمجھا دو پیار سے اس ستھی پیاری تو آجا میزان میں چلا آجا میزان میں ایک ستھی پیاری تو آجا میزان میں راق فوج کے شیر جواں موک شہادت ان میں رواں یہ وہ ماں کے لال مسلم گمان میرے باق دیشت کے شی جوان اللہ ہمارا ہے نگہ بان صدی کشمیری بر لوچی بڑھانا پنجابی سرگنی کوئی سب ہے پاکستانی جس نڈی ہم میں میں لیا گھڑا لی خود کی خودی اس نے خبر بنا لی ابھی بس کر بہت ہوا یہ ظلمت رہا دا ظلم جھ ڈر تنا ہم کو ڈرہا پیار سے رہنا تو ہاتھ بڑا نیواز کشمیری سے واپس بلا اپنے لوگوں کو دورا شاہور سکھا ہے بایس کروڑا کہ یہ مشورہ جہالت کو چھوڑ تالین پھلا جہالت کو چھوڑ تالین پھلا کشمی سرگلو ہندوستاد now it is time for India کشمی سرگلو ہندوستاد ہم جیت کے لے گے آزادی ہم جیت کے لے گے آزادی کشمی سرگلو ہندوستاد کشمی سرگلو ہندوستاد ہم جیت کے لے گے آزادی ہم جیت کے لے گے آزادی the tea is fantastic thank you